جناب سپیکر جناب سپیکر ہانس کا ہمارا نام لے لیں تاکہ ہم بھی خوش ہو جائیں کہ سپیکر صاحب خوش دلی سے ہمیں وقت دیا ہے اور ان شراح صدر ہوگا جب ان شراح صدر ہوگا تو باتیں بھی یاد ہوں گی اور نہ تو بھول جاتے ہیں جناب سپیکر نو مائی نو مائی کے واقعات کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں بات اصل میں تربیت کی ہے جناب سپیکر یہ کسی پارٹی کے ورکر جو ہیں یہ بچوں کی طرح ہیں گھر میں آپ جس طرح تربیت دیں گے باہر نکل کے بچے اس سے انداز میں حرکت کریں گے اگر آپ ان کو مارکٹ آئی گالی گلوچ غلط انداز میں گھر کے اندر ان سے بات کریں گے تو باہر جا کر وہ بچے بھی آپ کے ترجمان بنیں گے جناب اس فکر آپ کو پتہ ہوگا کہ سن ان سو اترپن میں مولانا سید ابوالعلا مودود رحمت اللہ علیہ کو صرف اسی بنیاد پر کہ انہوں نے ایک پامفلٹ ایک کتاب لکھی اس کا نام تھا ختم نبوت اور اس کی پاداش میں ان کو پنسی کا حکم ہوا اور ساتھی آئے ان سے کہا کہ آپ صدر مملکت کو رحم کی اپیل کریں لیکن سید ابوالعلا مودودی نے کہا کہ اگر میری موت اسمان میں لکھی ہو تو دنیا کی تمام طاقتیں یک جا ہو کر بھی مجھے نہیں بچا سکتے اور اس وقت بھی جماعت کے کارکنان اور عراقین جماعت اسلامی کے احتجاج کیے سن ان سو اترے سٹھ کی بعد میں آپ کو بتاؤں سید مودود رحمت اللہ علیہ ایک جلسے میں خطاب کر رہے ہیں فائرنگ ہو رہا ہے اور اس میں ایک جماعت اسلامی کا رکن شہید ہو رہا ہے اور اس شہید کو لوگ اٹھا رہے ہیں لیکن مولانا اپنے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آرام سے تشریف رکھیں اور لوگ مولانا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی تشریف رکھیں مولانا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر میں بیٹ جاؤں تو کھڑا ہونے والا کون ہوگا اور یہ مرحلہ بھی گزر جاتا ہے لیکن سید مودودی رحمت اللہ علیہ امیر جماعت اسلامی پاکستان ہونے کے ناتے کارکنوں کو گراؤ جلاو کا حکم نہیں دیتے کسی پاکستان کے ادارے پر چڑکائی کا حکم نہیں دیتے جناب اس فکر اس کے ساتھ ساتھ ڈکٹر نظیر شہید ڈکٹر نظیر کو شہید کر دیا گیا اور مولانا جان محمد عباسی کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ابھی 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 بلوچستان میں امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق پر جو خودکش حملہ ہوا میں آپ کا بھی اور اس حوث کا بھی شگریہ ادا کروں گا کہ آپ نے کل متفقہ طور پر ایک قراردات یہ ایک اظہار یک جاتی ہے ہر پارٹی کا لیڈر ہم سب کا قابل احترام سب کے لئے قابل احترام ہے تو آپ لوگوں نے متفقہ طور پر ایک قراردات یہاں سے پاس کی میں اپنے طرف سے جماعت اسلامی کی طرف سے اور سراج الحق کی طرف سے آپ کا شگریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود وہاں ہمارے کارکن زخمی ہوئے اور سراج الحق صاحب نے بجائے اس کے کہ وہاں وہ جلوس لکھاتے اور توڑ پھوڑ کرتے بلکہ ان زخمیوں کو ہسپتال لے جانے میں مدد کی وہاں گئے اب مریضوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ان کے پاس رہے پھر جلسہ عام بھی کیا پھر پورے پاکستان نے آپ نے دیکھا ہم نے میں خود یہاں اسلام آباد میں مظاہرہ تھا اس میں شریک ہوا چترال سے لے کر کراچی تک ہر ظلے میں ہر تحصیل سطح پر احتجاجی مظاہرے ہوئے لیکن کہیں بھی کہیں بھی معمولی سا کوئی نقصان ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹا جناب اس فکر یہ تربیت کی بات ہے اور پہلے بھی میں نے ہی کہا تھا کہ ہم اس نو مائے کے جو تارگٹ جو مظاہرے ہوئے اس میں افواج پاکستان کے تنصیبات کو تارگٹ کہا جاتا ہے کہ اس میں دہشتگرد گس آئے تھے تو پارٹی کو چاہیے کہ جب دہشتگرد گس آئے ہیں تو اس دہشتگردوں کا نشاند ہی کریں آپ کہ کون کون دہشتگرد کہاں کہاں آئے تھے اور یہ ادارے جو ہیں یہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ کسی فرق کے نہیں ہیں یہ کسی چیف آپ آرمی سٹاف کے بھی نہیں ہیں یہ چیف جسٹس کے بھی نہیں ہیں یہ وزرعظم پاکستان کے بھی نہیں ہیں وہ چیف ایگزیکٹیو اس ادارے کے اس کے بھی نہیں ہیں یہ تئیس قرور عوام کے مشترکہ اساسہ ہیں ہم سب کے اساسہ ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں جماعت اسلامی اس کی مضمت کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ جو لوگ اس دہشتگردی میں ملوث ہیں ان کو کڑی سزا کڑی سے کڑی سزا دی جائے لیکن جناب اسپیکر کل جو قرعداد یہاں لے گیا تھا اس قرعداد کے ساتھ ہمارا اختلاف اتفاق سوائے ایک نکتہ ایک ہے وہ نکتہ یہ ہے کہ جب آئین کے تحت آپ کے عدالتیں یہاں قائم ہیں آئین کے تحت انصداد دہشتگردی کا کی عدالت موجود ہے یہاں فوجداری مقدمات کے لئے عدالتیں موجود ہیں تو آرمی ایک کے تحت یہ ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلانا میرے خیال میں بھلے کہ جماعت اسلامی اس کی مخالفت کرتی ہے ہم نہیں چاہ رہے ہیں کل کو یہ آپ ہی کے گلے میں پڑ جائے گی جناب اسپیکر یہ حکومت کی گلے میں پڑ جائے گی یہ شہباز شریف کے گلے میں پڑ جائے گی آپ اپنے آپ کو سیاسی رکھیں سیاست کریں آپ ٹھیک ہیں ہم بالکل افواج پاکستان کے ساتھ ازار ایک جاتی ہے ہمارا افواج پاکستان کے لیے ہماری جان حاضر ہے ہم ان کی شہادتوں کو تحسین کی نگاہ سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو ملک کے لیے اور ہمارے دفاع کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں جناب اسپیکر یہاں آئین پر عمل نہیں ہو رہا ہم ایک طرف آئین کی بات کر رہے ہیں لیکن خود آئین پر عمل نہیں کر رہے ہیں پانچ دن ہو گئے جناب اسپیکر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو فوری طور پر رہا کیا جائے آج پانچ واندین ہے جناب اسپیکر اور وہ پروانہ رہائی وہ آرڈر سپریم کورٹ کا ابھی تک بلوچستان نہیں پہنچا جناب اسپیکر یہ کیا مزاق ہے یہ کیسے کیسی عدالت عدالت انصاف مہیا کرتی ہیں کیا یہ انصاف ہے کہ ایک انسان بلوچستان کے لئے روزگار مانگ رہا ہے ایک انسان وہاں مناشیات کا خاتبہ چاہتا ہے ایک انسان وہاں تعلیمی نظام چاہتا ہے بچوں کے لئے تعلیمی درزگاہیں چاہتا ہے اس کو جو ہے آپ غلط کیس میں قتل کے کیس میں جیل میں ڈالیں اور پھر سپریم کورٹ فیصلہ کریں تو اس پر عمل آپ نے کریں یہ کہاں کہ انصاف ہے جناب اسپیکر جناب اسپیکر اسی طرح ہم آئین کی بات کرتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا یہ آئین کے خلاف نہیں ہو رہا اگر میئرشپ جماعت اسلامی کو مل رہا ہے تو کیوں نہیں دیا جا رہا کیوں ان سے ان کا حق چھینہ جا رہا ہے کیوں ان کے نمبر کم ہیں اگر نمبر زیادہ ہیں کسی پارٹی نے جماعت اسلامی کی حمایت کی تحریک انصاف نے حمایت کی تو یہ نمبر ان کے زیادہ بنتے ہیں پھر بھی اس کے راہ میں رکاوٹیں ڈالی جاتے ہیں اور وہاں کے منتخب ممبران کو گیا گرفتار کیا جاتا ہے یا ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو اٹھا لیں گے اور آپ حالہ برداری کے لیے نہیں آئے یہ جب ہو رہا تھے جناب سپیکر یہ آئیر پر حمل کرنا ہے جناب سپیکر اسی طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا قرآن و سنت کے روح سے ملزم ملزم ہے مجرم مجرم ہے مجرم کے بجائے ان کے والد والدہ ان کے بہن بھائیوں ان کی بیوی کو تکلیف دینا شرعان حرام اور ناجائز ہے جناب سپیکر یہ کہاں کا انصاف ہے مجرم میں ہوں میرا غلطی کی ہے میرے والد صاحب کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے میری والد صاحب کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے میرے بہن بھائیوں کو کیوں اٹھا رہا ہے جناب سپیکر مجرم میں ہوں تو مجرم کو پکڑے آپ مجرم کو پکڑ نہیں سکتے آپ چھپیس ایجنسیاں ہیں آپ کے چھپیس ایجنسیاں چھپیس جناب سپیکر ٹوئنٹی سکس وہ کیا کر رہی ہیں ان کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ عبدالعبر چیترالی اسلام آباد میں داخل ہو گیا یہاں سے نکل گیا مجرم کا کیوں پتہ نہیں ہوتا ان کو پتہ ہوتا ہے جہاں کہ ان جلسہ ہوتا ہے کہ ہاں خودکش افغانستان سے آ رہا ہے فلان جگہ سے آ رہا ہے دو دن تین دن پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہاں خودکش حاملہ ہونے والا ہے اور وہاں سے فران فرط آ رہا ہے لیکن یہاں اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے ایک شخص کی شناخت ہوتے ہوئے اس کو گرفتار نہ کرنا کیا یہ ایجنسیوں کی کمزوری نہیں ہے جناب سپیکر جناب سپیکر میں پلیز وائنڈ اپ کیجئے پلیز وائنڈ اپ کر رہا ہوں جناب سپیکر آپ کی وساطت سے میں بلوچستان حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ دیکھیں احساس محرومی بلوچستان میں بہت زیادہ ہے اور یہ احساس محرومی صرف اسی وجہ سے جناب کا پوائنٹ آ گیا قرارداد بھی کل ہو گی تھی مولانا صاحب کا مائی کھولیں مولانا صاحب فائنڈ اپ کر لیجئے یہ دیکھیں جی احساس محرومی کی وجہ سے وہاں خلفشار ہے سیاسی انتشار ہے آدم استحکام ہے لوگ جو کچھ وہاں کر رہے ہیں اس کی اب صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک میں جناب سپیکر اس کو بنا نہ منایا میں خدا کی قسم اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں سیاست نہیں کرتا میں اپنے ملک کے لیے مجھے رونا آتا ہے جناب سپیکر میرا ملک تباہ ہو گیا ہے جی میرے ملک میں مجھے میرے عزت میرے مال میرے جان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جناب سپیکر صوبوں میں حکومت نہیں ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ گھر سے میں نکل رہا ہوں خیر خیریت سے میں واپس گھر آ سکتا ہوں یعنی یہی صورتحال بلوچستان میں ہے یہی صورتحال کراچی میں ہے یہی صورتحال لاہور میں ہے یہی صورتحال آپ کے اسلام آباد میں ہے یہی صورتحال پشاور میں ہے الحمدللہ چترال ایک پرامن علاقہ ہے وہ الک لیکن پورے پاکستان اس وقت آگ میں جل رہا ہے اور غریب جو ہے غریب جناب سپیکر ہم ان باتوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن غریب شام کا کھانا ان کو میسر نہیں ہے جناب سپیکر اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے پیسے ان کے جیب میں نہیں ہے ان کو تعلیم دینے کے لیے پیسے نہیں ہے بہت شکریہ تینکیو تینکیو آپ کا بہت سا پوائنٹ آگیا جی سلاودین صاحب